پہلے آپ رات پہ آتے تھے اب دن میں بھی کسی کو پتا چل گیا تو تمہارے پاس سیل فون نہیں ہے نہیں کیوں تو رکھ لو تم سے بات کرنی ہوتی ہے تو یہاں آنا پڑتا ہے کیا بات ہے آپ ہاتھ چپ چپ ہیں تمہارا اس رشید سے کیا رشتہ ہے جی میرا رشید سے کوئی رشتہ نہیں ہے وہ بس میرے ماموں کا دوست تھا تو پھر اس کو کیسے پتا چلا کہ تم یہاں رہ رہی ہو کیا اس کو پتا اس کو کیسے پتا چلا اگر مجھے پتا چلا کہ تم اور رشید مل کر میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہو تو تمہاری بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کلا دوں گا نہیں نواب صاحب مجھے مجھے نہیں پتا رشید کو کیسے پتا چلا میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں اسے کیوں بتاؤں گی تو پھر اسے کیسے پتا چلا کہیں کہیں فیروز چاچا تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فیروز چاچا اس کو جانتے تک نہیں ہے تمہارا اتفاق سے اس گھر میں آ جانا اور پھر رشید کو تمہارے یہاں آنے کا پتا لگ جانا مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا سمجھ تو مجھے بھی نہیں آرہی لیکن چھوٹے نواب اگر مجھے اسے کچھ بتانا ہوتا یا اس کے پاس جانا ہوتا تو میں تب ہی چلی جاتی جب آپ مجھے گھر سے نکال رہے تھے اب جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو مجھے کیا ضرور تھا اسے بتانے کی تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو یا رشید کے پاس جانا چاہتی ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو میں آپ کی بیوی ہوں مجھے اس جانر کے پاس نہیں جانا اور اگر آپ مجھے گھر سے نکال بھی دیتے تب ہی میں اس کے پاس نہیں جاتی ٹھیک ہے آخری موقع دیتا ہوں تمہیں اگر کوئی اور بات ہے تو بتا دو میں ابھی تو تمہیں ماف کر دوں گا مگر دھوکہ برداشت نہیں کروں گا ادا کے لئے چھوٹے نواب اس پر شک مت کریں کیا کروں گا اس کو پیسے دے دے کے تھک چکا ہوں وہ مجھے بلیک میل کر رہے اور اب کہہ رہا ہے کہ بابا کو بتا دے گا سب کچھ اگر اس نے مجھے مزید زلیل کیا نا تو قسم کھاتا ہوں جان دے لوں گا اس کی موسیقی موسیقی